ناظرین اس وقت ہم جناب یوسف مستی خان کے گھر پہ ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ واجہ یوسف مستی خان کا پرسو انتقال ہو گیا تھا واجہ یوسف مستی خان کی شخصیت کسی تعرف کا محتاج نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم قوموں کا ساتھی تھا خواہوں بلوچوں سندھیوں پشتونوں پنجابیوں کوئی بھی کسی بھی قومیت سے ان کا تعلق ہو تو واجہ نے ہمیشہ مظلوم قوم کا ساتھ دیا خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ قوم اور سندھی قوم جو ہے ان کے جانے سے بہت پریشان ہوا کیونکہ ان کے لئے وہ ایک سمجھوں کے سائے دار درخت کے مانن تھا بہرحال اللہ کی مرضی یہی تھی ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں بلوچ قوم کے لئے خاص طور پر ابھی آج یہاں سوئن کا پروگرام ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ہیں واجہ عبدالوحاب بلوچ ہیں لالا فقیر محمد ہیں ہمارے ساتھی ہیں یہ سنگل سارے بیٹھے ہیں تو آئیے ذرا ان سے حال والا کرتے ہیں واجہ عبدالوحاب شماہ واجہ غنباز نزدی کی نزدی کی اشمائے شماہ غنباز شہر ٹائم گوازن تھا شماہ چون دیستا ہی زندگی مہا گوشیں کے بھی مئی بلوچ ہے نہیں یک مرکز ہے بیٹھے ہیں کراچی اطاع جو سے اور یوشل مرسی خان فیملی ہے اور مرسی خان آوز کراچی بلوچانی واسطہ جو سے ہمیشہ شے دروازہ پچھ گھتے ہیں مارا یاد ہے کہ ہمارے وقتی کشانی کماش کے زندگ بیٹھے گا ہمارے وقتا چھے جو سے اشانی وہ ہے جو سے یک تلوک بیٹھا اور اشانہ مرسی خوبی ہے کہ اشانہ واتی علاقے پوشی ہے نشتہ بجتے گا ہمارے وقتی کہ سمجھو رائل فیملی ہیں کشانی شمار بجتے ہیں بلے اشانہ واتی کانٹیکٹ داستا ہے لیار یہ گوام غریب آوامنگونا ملیرے کراچی آر جا گیا کہ ہمارے مخلوق کے بردم نشتے گا بالخصوص کے ہمارے کے بلوچ بجتے گا کسی ہے بھی کوئی دردی بجتا تقلیبی بجتا مرسلہ ہی بجتا تو آئیدہ اتکا تو آجا پتا خاص کر یوشف مرسی خان نے خصوص سے بجتا کہ آئیہ قدی کسی ہے نہ نہ کتا فوراں جو سے ہمارے ہونہ شتا اور آئیہ مسلہ ہل کتے گی تو ماں سمجھے کہ بھئی انچو کے شماروں کے واقعی سائے دار درکت اور آئیے جو سے روگا چھے اکبال مدنی کھلائی پیدا بجتا اور ماں سمجھے کہ بھئی ظاہر ہے کہ مرسلہ خان ہے جا گیا دیگے کسی زورت نہ کھا اور آئیے پدایشی کے سیاست انداز بھی جو سے بعض جو سے واضح بہتا وہاں ہوتی موقعوں پر سرا بہتا کدی ہے یہ سمجھو تا بازی نہ کھتا آئیہ بلوٹتے نہ پاکستان اسٹیبلیشمنٹیں گونا اگر اور بھو بہتتے نہ آبی ایم پی اے امین وزیر موشیر دلوچ سے جوڑ بھوت کھتا گا ملے آئیے جو سے کدی اسیان سرا کمپرومائیل نہ کھتا اوٹی اسوالان سرا بھوتا لیفٹ سے آسیت تکا آئیے باز جو سے آئیے قربانی ہیں اور جو سے پورا جو سے ماں سمجھے کہ پاکستان ہے ہر جا گیا اور کنڈا جو سے آئیے سنگت آئیے ساتھی اور آئیے پارٹی موجود ہیں اور ماں سمجھے کہ آئیے ایک مشن والا مردمی مجھتا اور آئیے ایک مشن ہی گون مجھتا آئیے مشنہ جاری دارگ لوٹی ماں امید کریں کہ آئیے پارٹی سنگت اور خاص کر بھل خصوص کراچی ہے ہر جو سے آئیے راستہ سرب روان اور آئیے کارا اور آئیے جو سے ہر جو سے ہر جو سے ہر جو سے ہر جو آئیے دیما بھی برانت اللہ اللہ فقیر محمد ہم رہتاری کریں واجہ فقیر محمد شما بات نظر میں بھی آئیے گونا شما چون ہی آئیے دیستا واجہ تھی باز مہربانی باز شکلیا شما مارا شرب داد میک داد واجہ شما یوسف مستی خان نے بارے جو سکتا یوسف مستی خان جو ستیں یک باز دبنگیں دلیری مردمی بیتا اور خاص کر بلوچ قوم واسطہ جو ستیں یک انچی سائیگی بیتا یک انچی درختی بیتا وہ توشتا تھا گرمی سرا لیکن جو ستیں باتی قوم یا پساوال مردم درو جو ستیں درستی ہوتی سائیگی چھیرہ جاگا جاتا گا انچوکہ میں دیو واجہ اگب کو کہ جو ستیں بلوچ قوم یا لیاریگ ہونا جو ستیں آئیے تعلق قدی اللہ جاتا اور مستی خان حاوز جو ستیں یک درسگاہ بیتا اذا جو ستیں تمام ترقی پسند مردم جو ستیں پورے کراچی بلکہ مانترہ اوشان دو جاگا بیتا گا یکی میں استاد محترم واجہ لالبخش رند بیتا آئیے جاگا بیتا لیلن گران اور یکی جو ستیں مستی خان حاوز بیتا اور مستی خان حاوز ستوں کا جو ستیں شب و روز جو ستیں سیاستہ لیلتا بیتا میر غوثبخش بزنجو امیر غوثبخش بزنجو جو ستیں حمدہ چھے جو ستیں سیاستہ آغازت کتا کراچی اتا اور یوسف مستی خان اور آئیے جو ستیں وارثانہ آئیے باستان کتا یوسف مستی خان سیاستہ لیلتا احبام نبیتا آئیے آئیے وقت واضح طور سرا اتری سیاست کتا اور آئیے کدی کمپرومائز نکتا اگر آئیے کمپرومائز بکتا مرچی جو ستیں آئیے کمپرومائز بکتا لیکن آئیے جو ستیں صرف مظلوم قوم اور غریب طبقہ خیال کتا آئیے لینمائی کتا آئیے کرا جو ستیں ہر قوم مردمت کا ہر زبان مردمت کا آئیے درستان یک پیم چارتا آئیے پیم مردم یقینا پیدا نبی آئیے ہر گپ جو ستیں واضح طریقہ سرکتا دریرانہ اندازہ کتی دب کے نہ چاہے جو ستیں گوادر بی بھی یدگے انچے دارا بھی ہنگی جو ستیں کانپرنس ملائنگ یوٹائنگ بھی آئیے تو گا بھی جو ستیں یوسف مستی خانہ وہ تھی محقق واضح طورہ بیان کو اور پاکستان نے لیڈا نہیں دب پچھ بھی کہ یوسف مستی خان چیک ہو چکے بہرحال یوسف مستی خان خلاف پر نبی آئیے دنیا جو شو ماہ ہمیں سمجھے آئیے دعا لٹھے اللہ آئیے مقبرت بھی جو آئیے رحمتہ جا گئے بھی آسلام علیکم واجہیں براتاں ماہ آمیں مچوں کے شروع عمرہ چکستروں وہ منی تجربہ ہم باز کمیں بھلے میں ایک اپا گوشنگ کے واجہ یوسف مستی خان میں راج میں قوم ہے یک شر راشوں نے بتا ماہ ہمیں سمجھیں کہ میں دستا چھے یک راشوں نے شد اور ماہ یہ بارہ چھے گپ کتکنے منی چو کے تجربہ باز کم میں بارہ ماہ صرف ہمیں دعا کتکنے کہ اللہ تعالیٰ یہ باغ جنتا بھی دند اور اللہ تعالیٰ آئیے آ دنیا شر زندے بھی دند اور ماہ بلوچ راج بلوچ قومہ شر راشوں نے ضرورت ہے جناب بات بات مہربانی تھی گوھول میڈیا ہے مشکور و ممنونہ گوھول میں یہ عرض کرنا نوٹاں کہ واجہ یوسف مستخان ہے وفات اچھے بلوچ قومہ نا قابل تلافی نقصان بیتا نا قابل تلافی نقصان بیتا اور خاصوصا منی خیالہ جو ہستے ہیں سندہ بلوچستان اور پورا پاکستان جو ہمیں جو ہم جو ہستے واجہ لالا فقیر محمد کو کہ آرچہ اگنا جو ہسے ایک کامریٹ دوست تھا چاہ بلوچ بی بی چاہ سندھی بی بی چاہ پنجابی بی چاہ پتان بی بی چاہ اردو سپیکنگ بی بی اور چاہ انہیں جو ہسے شر تعلقات جو ہسے آئیے بیتا گو کہ آئیے رہو گا چاہ ماں سمجھاں کے نا قابل تلافی نقصان بیتا اور دعا گوان کہ اللہ تعالی جو ہسے واجہ یوسف مستخانہ واتجوار رحمت تاہ جہا بیتا آمین تینک یو دیکھئے یوسف مستخان ایک سیاستدان یا ایک لیڈر نہیں تھے وہ ایک مومن تھے پوری تحریک تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی مظلوموں کے لیے لڑتے ہو گزاری اور کہیں پر کسی اسٹیج پر بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہم ان کے ساتھی ہیں ہم نے ان کے ساتھ سیاست کی سیاسی اخلاف بھی تھا سیاسی لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بہت ساری باتوں میں ان کے ساتھ متفق تھے اور ان کے ساتھ چلتے تھے کیونکہ ان کی سادگی اور ان کا جو اپنے نزیات پہ پختہ یقین جو تھا یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور وہ میر غلط بخش بزنجو صاحب کے صحیح جانشین تھے ان کی اولاد ان کی سیاسی جانشین نہیں تھی ان کے جائدات کی جانشین دول سکتی ہے لیکن غلط بخش بزنجو کا اگر کوئی سیاسی جانشین تھا تو یوسف مستی خان تھا یوسف مستی خان صاحب نے سیاست میں جہاں بہت ساری چیزیں جدوجہد میں آفرز رہی آتی ہے سب کچھ آتا ہے لیکن انہوں نے ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں بھی ہے کئی دوائے ان کو مختلف قسم کی آفرز ہوئیں لیکن انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا اور اپنے نظریے اور غریبوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس پر کاربند رہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسی دنیا ہماری جہاں با جھوٹ جہاں فریب جہاں لالچ جہاں سب کچھ ہے وہاں اس طرح کا نفیس خوش دل خوبصورت اور خوبصورت انسان اور کوئی میں نے نہیں دیکھا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی جدوجہد کو اور دعا کرتا ہوں کہ یا الہی ہمیں بھی ان کے قدموں پر چلنے کی تفیق عطا فرما بہت شکل یوسف مرسی خان جی تحریک یوسف مرسی خان جو سجی زندگی جدو جہد اسائلہ دو یونیسٹری ہوئی سچی گالی آئے وہ انہ میں لاتی بھی جوہر وارن جو بکھاڑتا لکھا وہ ٹھی انہیں دیکھے بھی دنیا میں ایچھو تھا خاص کر بلوچستانہ سان سندوستان یا دنیا میں کاتھے بھی انسانیتہ سان کاتھے وہی واقعوں پیش آئے یوسف مرسی خان انہ میں اگہ بھر ہوئی خاص کر یوسف مرسی خان جی ماتے جی چند آئے دسانتہ انہیں جے چھاکر دنے پویلگن ماں ہوں اساں انہیں سلام پیش کریں دا ریٹ سلام جگے جی لال سلام اوہ مانو گا بلکل اوہ ہی پیش کریں دا بہرمانی کامریڈ یوسف مرسی خان کے اساں نیڈر لاکھ سنجانوں ہمیشہ ان کے یہاں ڈٹھوزیں پر جڑے ایساں کراچی میں بہہزار بارہ کھانپو رنکل ایشو تھے جڑے ایتجاج ایمیسنگ پرسن سے ایتجاج ہوا تو ان میں کامریڈ یوسف مرسی خان ہمیشہ ہر اندہ سنجان گھڑ ہندو خاص کر جڑے ہندو نیانے جو ایشو ہوا جڑے تمام گھٹ دوست بیندہ تو ان وقت کامریڈ سنجان گھڑ بیندو کامریڈ کے ساں بیماری دی حالت میں بھی ڈٹھوزیں کینسر جڑے موزی مرساں جنہیں وڈی رہے ہو ان وقت بھی کامریڈ اتروں ایکٹیو ہوئے ہو جتروں آگے میں ہون دو انسان کے بھی دنیا جے کی آئے آرتو جو گولو چھڑنو آ ونی کائندہ جے بے حصے میں کتھے کامریڈ وسیو آ پر وہ مظلوم مانون جے لائے ہن سجیوں میں جدو جہد کئی مظلوم قومن جے لائے ہن سجیوں میں جدو جہد کئی آج انہیں جے ٹری جے تھے انہیں کے لال سلام پیش کجے دو بس مہربانی بھنگیج گہدائے پاکے ناما بد ہمائند کے منی مرگا پد خیت منی کبر سرون نا نالیت واجہ ہے مروچی ما اما پترہ اوشتا تگی کہ اے میں ہنکین بھی تک او میں زندے ایک مزنے جہدانی کستے بگوش کے اما سروک کستے ہمیں سرزمین ہمیں جہانے دوک بھی تک او ما چاہیے لوگا بازے چیزیں ایل کو تک ارمانی گپ پی کہ مروچی آواجی آرہ کستے ما نگن دیں او ما آئیے پترہ مروچی نشتگیں پمی حتری کہ پدا میں راج بلکی بلکی چاہ باہست بکن تو پدا یک دگے کستے یوسفی چاہ ہمیں ہنکینا در بیت او ما وداری گیم کہ پدا دگے یوسفی چاہ ہمیں لوگا در کے تو میں راشونیا کند میں نتوارا ہوجا یوسف مستی خان مظلوم قومن جلائے جی حقن جلائے مضبوط آواز ہو یوسف مستی خان جابر قوتن جی سام مظلومن جو آواز حق سچ جی گال رکھان جلائے چاہ ہونڈ ڈی اچھے کھان علاوہ کراچی سرزمین تے جی کے وڈا میگا ہاؤسنگ پروڈیکٹ وڈا جلائے وڈا آواز اٹھا رہے ہو جینجے کرے جو سو ہیتے کراچی جی مانون میں اتصاب پیدا تھے ہو ہوں پانجے حق حاصل کرنے لائے جو جو سو یوسف مستی خان جی لن مانون جی قیادت میں جدو جد کندر ہے یوسف مستی خان جو خال بھران ڈاڑو مشکل ہے پر یوسف مستی خان جی پارٹی انہیں جا سان دوست انہیں جی اصل رہا تے حلن دے حقا جی حاصل کرنے واری جی کا جدو جدہ ہے انہیں جی پانجے بھرپور کوشش ہوں اے سو ملائن داران دا محترم یوسف مستی خان صاحب کراچی کازیم اور گریٹس لیڈرانت کو شمار بیتا آئیے وفات آباد ماں بلوچ کراچی کاسطور پر کراچی بلوچ آنے توکش لیڈرشپ ماں نگند گا ہوں اور اگر انسان جدو جہدہ بکان آئیے خلایا پرو کنگے واسا ماں درودہ موجود ہیں انشاءاللہ میں جدو جہد میں کوشش ہمشے کہ یک دیگے یوسف مستی خان کوم واسا پیدا بھی بھی اور آئیے خلایا پرو بکان اور آئیے واسا ماں موجود ہیں اور انشاءاللہ کوم واسا کار کنگے واسا آئیے گریٹسٹ و عظیم ہمیں واسا کہ آئیے کوم درد گون بیتا بعضیں اچھے مسائل بیتا ہے کہ عام عوام آئے چھے واقف احتیر نکھو تا مسائل تور سرا زمینہ نی مسلا بیتا نان کلاس آپ مردمانہ چسکنگ بیتا آئینی واسا چھے جہد کھو تا ایک باقی تمام غریب طبقات واسا بلوچستان توقع جو اللگایا تحریک مہیگیرانی آئیے واسا ایتا مقامی مردمانی واسا انڈی جینیس پارسنانی واسا ارشکس سوا سای درد دلا بیتا مانی دوائیں اللہ تعالی یا جوار رحمتا جاگا بیتا آئیے اللہ اکینا صبر و جمیل آتا بیتا اور میتو کا اما امت و قوت پیدا بیتا کہ یوسف مستی کانے جاگیا اما پر بیتا وجہ یوسف مستی کان بلکہ یارا زیادہ بہتر ہے گوشہ کامریڈ یوسف مستی کان پرچکہ یوسف مستی کانے سجی زندگی پر مظلوم حوام واسطہ مظلوم قومانی واسطہ پیسیتے گی مردمانی واسطہ جدو جہدے نام ہیں اما جاگیا مردمان گوشتا ہے یوسف مستی کان بزاہودہ اشتا تھا جدو جہدے نام ہیں گوما ادھا کراچیے گوٹانی مسمارے مسئلہ بھی بھی مزدورانی مسئلہ بھی بھی یا کسانے قومیتانی اکوکے مسئلہ بھی بھی آج چوشے جاگیا ہے نہیں بزاہودہ reason مردمان جاگیا ہے مردمان گور مردمان گویا ہے مردمان گونم مردمان گوہ پاکستان چی مردمان مردمان گوہ مردمان گوھudos گوہ سندید بازی علاقہ چھو سحلاب زدہ علاقہ چھوئی ہاتھ گا بلوچستان چھوئی ہاتھ گا پنجاب چھوئی یہ آئیے کنٹریبوشنی اس سماج بہتری ہے واسطہ اس سماج بہتری ہے واسطہ جو جدو جہ دی آئیرہ بلکل لک لک سلام سر جی ماں بس یہ سو پہ بابت ہمیں طرح گوشت کھنا کہیں چوکی طرح ہر صوبہ روچ آگین دے کہ روچ درکفیت ہوتی رجنائی یا کلے مالو کا پیشتہ رہی ہے یہ رجنائی تا ہے یک پیغامی یک کلوے ماں درچ کھنگیں دے کہ سر سب سے شادہ بانٹھور آئینی لمبانگیں دے تو ہمیں گوڑا دریاں چول و موجانگیں دے تو آپ ادرستی چیز پیغامی دے گا ہمیں گوڑا یوسف مستی کا انہا ہوتی زندتا ہے پیغامی داتا گیتا ہر مجلس تھا اور میپل تھا اور ہر گپو تران تھا یہ گوشتا ہے بلوچان اے مظلوم محکوم قومہ یک بے ورنہ ورگ بیتا مرچی ماں گندگی کہ ماں ماں گپ کر گوشت داشتے گا لیکن آئین سر حمل ماں اچھنا گوتا تو میں ریزلٹ میں دے مایا کہ مرچی ماں کو جاہوشتا تگی تو زیارے گپ پر ماں آگا مستی کھانے گپ بزرگتے آئیے اما گپانی سر حمل کوتے ہیں کہ آئیے گوشت گا تو مرچی ماں اے جا گیا نہیں تھی مرچی ماں باز دے مایتے ہیں تو وقت ہم دیتا ہے تو ہم باز جا گا گا گون ہے تو محسوس کنگا ہے کہ کجام جا گا ہی سپکان گون نہ بیتا ہے آب ایریہ ٹاؤن سورتہ بھی بھی ایبن اے حد تک تا کہ دیرہ غازی خانہ برو کے آگوشیر کے دیرہ غازی خانے سرزمین پریاد کنگے گوشت گئے کے مبلشتانے سائیں تو وشک مانش ہے کہ آئیے میں کجام کجام گپا بجنا آئیے ایز زند پا وطان را گوازی انتا بلکہ پا راج پا قوم واسطہ گوازی انتا اور ما آئیے رسول انسلام پیچ کنا آئیے